ہیلووین پچھمی دیشوں میں منایا جانے والے خاص دیوار ہے اس کا خمار قردیشوں پر چڑھنے لگا ہے ہر سال 31 اکٹوبر کو منایا جانے والے اس فیسٹیول کے لوگ دنیا بھر میں تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں امریکہ، بریٹین، جاپان، میکسکو سمیت قردیشوں میں لوگ کئی دہاں کے میک اپ و ڈریس کے ساتھ بہت بنتے ہیں یہ دن بچوں کے لیے پڑوسی اور چوکلیٹس لینے کا دن ہے وہیں بڑوں کے لیے یہ دن پوروجوں کی شانتی کے لیے پرارتھنا کرنے کا ہے ہلووین دیوست کو آل ہلوز ایوننگ، آل ہلوین، آل ہولوز ایو اور آل سانس ایو بھی کہا جاتا ہے یہ دن سیلٹک کیلنڈر کا آخری دن ہوتا ہے اس لیے سیلٹک لوگوں کے بیچ یہ نئے ورش کی شروعات کے روپ میں منایا جاتا ہے ایسے ہوئی شروعات ترسل ہلووین کی شروعات بہت پہلے ہی ہوئی تھی فصل کے موسم میں کسانوں کی مانتہ تھی کہ بری آتمائے دھرتی پر آ کر ان کی فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے انہیں ڈڑا کر بھگانے کے لیے وے خود دراؤنا روپ اکتیار کر لیتے تھے مگر آدھنے کی یوگ میں یہ ایک موج مستی اور چھٹی منانے کا اچھا طریقہ بن گیا ہے دھیرے دھیری اس کی لکبیتہ بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے ایسے مناتے ہیں لوگ اس دن لوگ دراؤنے کپڑے پہنتے ہیں اور لوگوں کے گھر جا کر کینڈی اپھار میں لیتے ہیں جسے ٹرک یا ٹریٹ کرتے ہیں ایرش لوگ کتھاؤں کے انصار ہلووین پر جاک او لانٹن بنانے کا رواج ہے لوگ خوکلے قدو میں آنکھ ناک اور مو بنا کر اندر مو مبتی رکھتے ہیں اس کے بعد اسے جمع کر دفنا دیا جاتا ہے کئی جگہ لوگ ہلووین دے کے دن پارٹی کرتے ہیں اور کئی طرح کے کھیل کھیلتے ہیں اس دن سب سے زیادہ کھیلے جانا والا گیم ڈنکنگ یا اپل بوبنگ ہے جسے سکوٹلانڈ میں ڈونکنگ کہا جاتا ہے اس میں سیب میں ایک ٹب یا پانی کے بڑے بیسن میں تیارتے ہیں اور پھر پرتبھاگیوں کو اپنے داتوں سے اسے نکالنا ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہوں تو چینل کو سبسکرائب جرور کردے دھنیواد